جی نمشکار سسریہ کال آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے وشیش آپ کا کارے کرم سبحاش گویل ہیلتھ شو میں اور آج ہمارے ساتھ جیسے بہت سارے مہمان آتے ہیں بولی وڈ سے بھی بولی وڈ سے بھی اور ان میں سے آج ایک بہت ہی خاص مہمان جن کا انتجار بہت لوگوں کو تھا اور وہ آج ہمارے ساتھ ہیں بھجن سمرات جناب انوپ جلوٹا جی ان کا بہت بہت سواگت سبھاش گویل ہیلتھ شو میں جی آپ کا بہت بہت سواگت گویل صاحب میں نے آپ کے بارے میں اتنا سنا ہوا تھا اور میں تڑپ رہا تھا کہ میں آپ سے کب ملو آج یہ اچھا پوری ہوئے کیونکہ جو صحت ہے وہ سب کو ہی چھوٹی موٹی پرابلم تو ہوتی ہے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہنڈرٹ پرچنٹ سوست ہو یہ سمبھوی نہیں آپ بھی نہیں ہوں گے کہیں کچھ ہوگا تو آپ جیسے وقتی سے ملنے کا میرا بہت من تھا جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو صلاح دے کے اپنی دوائیاں دے کے اور ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں ان میں آپ سب ٹھیک نہیں کرتے ہیں آپ ان کو ایک ودیہ دیتے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہونا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ ایک دوائی گھرید کے لیے کھا لیں تو اس سے گیان پر آپ نے ہوا کہ آپ نے کیا کھایا اس کا کیا اثر ہوا یہ جاننا بہت ضروری ہے وہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ہمارا جو لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جیون بھر سوست رہنا ہے مست رہنا ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر مستی جندہ ہے تو ہستی جندہ ہے بہت اچھی بات برنا پوری دنیا جبردستی جندہ ہے بہت اچھی بات ہے تو مست رہنے کے لیے سب سے بڑی چیز پتے کیا ہے جی جلوٹا صاحب وہ ہے کہ جیرہ اجوین اور سونف تین چیزیں دیکھیں جیرہ اس کا اپنا سبھاو ہے سونف کا اپنا سبھاو ہے اور جو ہم بتاتے ہیں اس کے اندر اجوین کا وہ اپنا سبھاو ہے سونف جیرہ اور اجوین کیا کمال چیز ہے جی اس کو طوے پہ روست کر کے جو گرہنی صبح چھے وزے اٹھ جاتی ہے رات کو گیرہ مجھے بیڈ پہ پہنچنا ہے اس لیے تھک جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے بچوں کو سکول بیجنا ہس بینڈ کو آفیس بیجنا آپ نے خود کے بھی آفیس کے کام کرنا ہے بہت سارے ورک ملکہ اگر ہم کہیں کہ جو ہم لوگ کام کرتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ ان کا کام بلکل ہے تو ان کے لیے یہ بہت بہت بڑی ایک نعمت ہے قدرت کی کہ یہ تینوں کا پاوڈر طوے پہ روست کر کے اگر بنا لیں اور جب بھی وہ کھانا کھاتے ہیں ایک چمچ کھا لیں نہ تو وزن بڑے گا نہ ہی ڈائیزیشن خراب ہوگا اور نہ ہی کبھی نیند نہ آنے کا ڈکت ہوگا بلکہ یہ پوری طرح سے باڈی کو سرکولیشن کو ٹھیک رکھتا ہے اور ایسی جیسے مرد لوگ ہیں پورش لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم تھک جاتے ہیں سارا دن کام کرتے ہیں اب چالی سال کی عمر کے بعد لوگ ساٹھ کی عمر میں جمپ کرتے ہیں کتنی پروبلم جاتے ہیں دیکھنا لگتا ہے تو ان کو ہم دیتے ہیں تریفلا پاوڈر جلوٹا جی وہ کیا ہے کہ تریفلا پاوڈر جو لینا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تریفلا کا ایک گن ہوتا ہے سب سے بڑا گن جو ہے وہ ایک رسائن ہے وہ اگر ہم چھوٹے بچے کو عادت ڈال دیں ایک دن کے بچے کو عادت ڈال دیں کی ایک ایک چھٹکی تریفلا پاوڈر ہنی میں مکس کر کے اس کو چٹاتے جائیں چٹاتے جائیں تو وہ ایک چمچ تک لے سکتا ہے سولہ ستارہ سال کی عمر میں تو بچوں کی گروتھ اچھی ہوتی ہے ہائٹ اچھی ہوتی ہے اور بڑوں کے لیے یہ ویسی رامبان ہے جیسے کی پانچ بجے شام کو پانچ گرام تریفلا اگر کھانے کی عادت ڈال لے انسان وہ بھی کونسی تریفلا تریفلا ہر کوئی بناتا ہے لیکن جو اپنی کمپنی بناتی ہے جو ہمارے بیہد جی ہیں جی سر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آئیر وید کے ایم ڈی ہیں بیدوان ہے اور انہوں نے تیس بطی برس جو ہے وہ کالیج میں ایجے لیکچرار جاوب کری ہوئی ہے درب گھن کے پروفیسر ہے مطلب انہوں نے بنایا جی ون ٹو اینڈ فور کی ریشو کا تریفلا اور تریفلا بنتا ہے تھرٹی 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 کا لیکن انہوں نے بنایا ون ٹو تری عاملہ حرد بہیڑا اور عاملہ پہلے حرد سو گرام بہیڑا دو سو گرام عاملہ چار سو گرام ملا کے جب بنایا نا جی وہ تریفلا جس کو بھی دیا وہ کہتے تھے گھل صاحب ہماری شوگر کنٹرول ہو رہی ہے وہ کہتے تھے سر ہمارا جو ہر وقت سر دکھتا تھا برین میں ترد رہتا تھا وہ ٹھیک ہو رہا ہے ملکہ پہلے جب یہ دوستی کرنے میں دس دن لگاتا ہے جیسے آپ نے میرے پاس آنے میں اتنا سمجھ دیا تو وہ بھی جو اچھی چیز ہے وہ پھر سمجھ دولیتی اور دیکھیں کتنی سستی ہیں یہ چیزیں بہت گھرے لوگ یہ نہیں کہ آپ کو ہزاروں روپے خرج کرنے ہیں سو روپے کے اندر یہ چیزیں آ گئیں اور آپ نے بنا کے خیر بہت بہت بڑی بات اور ایک چیز اور بتاؤں میں سر جیسے محلاؤں کے اندر بہت ساری پرابلمز ہیں پی سی او ڈی کا پرابلمز ہیں بہت ایران اور اس کے اندر ڈالی اشوغاند شتابر اور سفید مشلی ایسی چیزیں ڈال کے یہ بنایا جی لیکوڈ یہ پہلا لیکوڈ ہے جی پھر اس کو ٹیسٹ دیا چوکلیٹ کا کیونکہ بہنوں نے کھا رہا ہے ٹیسٹ بھی چاہیے شلاجید کڑ بھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ شلاجید جو ہے بوٹل میں ہے اور جب یہ چمچ لوگ کھاتے ہیں نا جی کیا کمال بہت اچھا یہ محلاؤں کے لیے بھی ہے پرشوں کے لیے بھی ہے بہت اچھی بات بہت اچھا میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان نہیں تو کچھ نہیں اور آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساوان سو برس کا اور پل کی خبر نہیں ارے صحت اچھی کر لو آنم دلے لو جو کچھ ہے اور یہ گویل صاحب آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں بہت بڑی بات ہے یہی معنوطہ ہے اور یہی طریقہ ہے جیون کا کہ آپ اپنے کو سوسط بنائیں یدی آپ سوسط نہیں ہیں تو آپ کے سامنے چھپن بھوک پڑے ہوں آپ کا من نہیں ہوگا کچھ کھانے کا اگر آپ کے جیب میں چھالا ہے آپ کے ہاتھ میں پین ہے بہت تو آپ کا من نہیں ہوگا یہ چیزیں کھانے کا کیونکہ شریر کو ہی جب آپ سخنی دے پائے تو پھر کیا کرے آپ نے آج کل جتنا بھی ہم کام کرتے ہیں اس کی پہلی ضرورت تو کھانا ہی ہے پہلے تم کھانے کے لیے کماتے ہیں اس کے بعد کپڑا ہے پھر مکان ہے تو آپ جو یہ لوگوں کو صحت اچھی کرنے کی ترقیب بتا رہے ہیں میں آپ کو نمن کرتا اس کے لیے یہ نا آپ نے بھی بات کری درد کی گھٹنوں کا درد بیک میں درد ریڈ کی ہڈی جو ہوتی ہے اس کے اندر جو کہہ دیتے ہیں ال فائیو ال فور کا پروبلم آ گیا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس ون کا ہو گیا یہ نارمل چیزیں ہو گئی کیوں کیونکہ کھانپان تھوڑا سا مجھے بھی ہو چکا ہے ال فائیو بجے بھی ہوا ہے وہ بون بڑھ جاتے ہیں ہاں بڑھ جاتے ہیں تو اس کے لیے نا جلوٹا جی کالا گھوند کالا گھوند جو ہے جنگلی میں آپ کو دکھاؤں یہاں اگر پڑا ہو یہ کالا جنگلی گھوند کیپسول ہے اور یہ تیل ہے مطلب یہ پروپر گھوند ہوتا ہے جو پیڑوں میں سے نکلتا ہے جو آپ کبھی ہمچل جیسے جاتے ہیں ایک وہاں پیڑ ہے لمبے لمبے پیڑ جو ہوتا ہے چیل کا پیڑ ہوتا ہے وہ پیڑ کے اوپر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے کپ سے لگائے ہوتے ہیں ہمچل والے لگا کے رکھتے ہیں اس کو اس میں وہ اکسٹیکٹ نکلتا ہے جی اکچل گھوند وہ پھر بہت مہنگا سیل کرتے ہیں ہم ان سے لیتے ہیں وہ اس کیپسول میں ڈالا اور ساتھ میں یہ کالا گھوند ہی نہیں دیا ہم نے ہم آپ کو بتا دیں کہ کالا گھوند کے ساتھ کیپسول اور اس کے ساتھ ہم نے دیا ایک آئل جو مالش کر رہا ہے جیسے گھٹنے کے اندر جتنا تیل لگائیں گے نا جی اتنی جلدی ٹھیک ہوتے ہیں پیشنٹ جس ڈاکٹر رہے ہیں اگر ان کو بولا ہوتا ہے کہ ابھی آپریشن ہوگا جی تو اگر وہ اس کو چھ مہینے تک ریگولر لے لیتا ہے پیشنٹ تو وہ ہی ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے بتاؤ آپ نے کیا کیا کیونکہ اس کے گھر میں بھی تو مریض ہیں وہ کہتا ہے میں تو اچھا وہ گھر میں آپریشن نہیں کرتے وہ دوسروں کا ایک منٹ میں کرتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کی کالا گوند کیپسول آئل اور کالے گوند کا جیل جب ہم دیتے ہیں نا جی اور اس کو لینے کے لیے لوگ بتلب کی یہ سمجھ لو کی ایک ایک دو دو مہینے کی بیٹنگ ہے جی اچھا جلوٹا سر یہ یہ حلدی ساتھ میں ہم دیتے ہیں پنچم حلدی اوکے اب یہ حلدی کے بارے میں میں بتا رہا ہوں جتنے بھی درشک دیکھ رہے ہیں آج انوب جلوٹا جی کی مہدھیم سے بات کریں گے کی پنچم حلدی گھر پہ بن سکتی ہے جو ہم سے لینا چاہتے ہیں جن کو ہمارے بچوں کی چنتہ ہے وہ ہم سے لے لیتے ہیں گھر میں تو حلدی وہ سادھارن حلدی ہوتی ہے جو مارکٹ سے یہ چیز میں بتاؤں جی ایک کالی حلدی اور ایک جو گھر کی حلدی ہے وہ اور اس کے اندر دارو حلدی امبہ حلدی اور جنگلی حلدی پانچ حلدیوں کا مشرن ہے پنچم حلدی اگر اس کی دو پنچ صرف دو چٹکی حلدی اس کو لینا ہے پانی میں ڈال لو چاہے دودھ میں ملا لو جن لوگوں کو کہا گیا ہے نا کہ دودھ بند کر دو آپ کو فیٹی لیبر ہو گیا آپ کو کوئی اور پرابرم کے کارنے دودھ بند کر اس میں اگر یہ حلدی ملا کے وہ دودھ پییں گے وہ دودھ امرت ہو اور اس کو پینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دے وائی دے شریر انرجیٹک ہو رہا ہے اور آپ یہ بھی دیکھو گے کہ اس سے ہڈیاں مجبوت ہو رہی ہیں اور اس کی دو چٹکی رات کو پانی میں ڈال لی ہیں یا دودھ میں ڈال لی ہیں اس کے ساتھ کالا گوند کیپسل کھا کر کے سو جائیے اور سر ساتھ میں تھوڑی سی وہ جیلے لگانی ہے تیل ملنا ہے تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا پیشن صبح اٹھتے ساری کہتا ہے جیسے وہ روٹین جی رہا تھا اتنا فرق پڑتا ہے اٹھ کر کے وہ کہتا ہے تینکیو گوئل صاحب بہت اچھا وہ تینکیو اس کا میرے گھر پہنچ جاتا ہے جی کیونکہ میری صحت بھی ان کی دعاوں سے ہی آج تک پہنچا ہے جی اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے لیسن کی ایک پھانک میں پانی کے ساتھ نکل لے گا یہ جرور لوگ جاننا چاہیں گے یہ آپ نے کیا کیا کرتا ہوں یہ میں صبح لیتا ہوں اس کے بعد دوسری چیز جو لیتا ہوں گرم پانی میں حلدی جیسے چائے لوگ پیتے ہیں ویسے میں وہ پیتا ہوں یہ صبح پیتا ہوں چائے نہ بھی پیوں کوئی بات نہیں وہ میں صبح روز پیتا ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا چون پراش کھاتا ہوں مجھے چون پراش بہت ٹیسٹی لگتا ہوں ہم بناتے ہیں چون پراش آپ کو دے لیا ہے ٹیسٹی لگتا ہے مجھے وہ کھاتا ہوں اور اس کے بعد میرا ابھیاس شروع جاتا گانے کا اس کے پہلے میں جل نیتی بھی کرتا ہوں میں پچھلے قریب پچھپن سال سے میں یوگا ایکسرسائز کرتا ہوں میں جب پندرہ سال ابھی میں ستر کا ہوں جب میں پندرہ کا تھا تو میں یوگ آشنم جاتا تھا پہلے کنجل کرتا تھا تو پھر اگلے سال آپ ستارہ کے ہو جاؤ گے میں شاید سولہ کا ہو جاؤں ہاں سولہ تو یہ کچھ یوگا ایکسرسائز جل نیتی روڑ نیتی کنجل اس سے میرا شریف بلکل اندر سے صاف رہتا ہے سوچنے کی شکتی اچھی رہتی ہے پوزیٹیوٹی من میں آتی ہے مطلب جو آپ کے فین ہیں آج ان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ایسے ہی نہیں سور نکل دے لوگوں کو معلوم نہیں سور نکال لے کے لئے تال بنانا بڑتا ہے یہ گویل صاحب آپ کے ہی اس پروگرام میں میں بتا رہا ہوں میں لوگوں کو نہیں بتاتا ملکل ملکل اچھا اب ہر سنگر کو گلے کی کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی جی ملکل کیونکہ ہم لوگ گاتے ہیں ریاض کرتے ہیں دس گھنٹے گاتے رہتے ہیں تو دس گھنٹے گائیں گے چھوٹا اس کو کشت ہوگا تو ایک تو میں امرود کی پتیاں صوبے و شام چبا لیتا ہوں چبا کے چبا کے تو اس کا جو رس ہے وہ اچھا لیتا ہے آج آپ نے مجھے ایک چیز اور کھلا دی جی وہ ہمارا پیٹ ہے وہ جو کون سا نمک ہے وہ راک سالٹ ہے سندھا نمک اور اس میں شہد کشمیری ہنی میں ملاکہ وہ میں نے ابھی کھایا بھی اس کے پہلے شاید اسی لئے آواز اچھی ہوگی اور اچھی ہوگی یہ میں روز کروں گا ساتھی ساتھ میں شہد کے ساتھ میں کچھ اور کوئی اچھا چون ہو سی تو پلا دی چون ہو وہ بھی میں لیتا ہوں کیا بہت اس سے میں سچ میں اپنے کو تیس سال کا فیل کرتا ہوں ہونا چاہیے میرے اندر وہ سیونٹی والی بات ہی نہیں ہے ابھی آپ کو یہ بھی دیں گے ایک ایکس پلس گولڈ کیپسل ہے بہت اچھا جو لوگ ایکس پلس گولڈ کھاتے ہیں اب بہت سارے لوگوں کو یہ ہے کہ یہ تو صرف میل پرابلم کے لیے ایسا نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہی ہوتا ہے جیسے کسی کو ٹائمنگ کا ہے کسی کو کچھ بھی ایسا پرابلم ہے وہ ٹھیک ہونے ہی ہونے پرانتو یہ ایسا بنایا ہے جی پروڈکٹ ہمارا یہ ہیرو پروڈکٹ ہے ہمارے بیادبان کا ابھی گوگل پہ جا کے لوگ سرچ کرتے ہیں ایکس پلس گولڈ تو یہ پہلے آتا ہے اور یہ ایسی چیز ہے سر کہ مطلب انسان اگر ڈیلی ایک کیپسل کھا لے صبح دس بجے تو زندگی بھر وہ اندر سے بوڑا نہیں ہوتا اوپر سے چاہے اس کے بال بلائی سوید ہو جائیں اس کی باڈی سٹرانگ جیسے کی ہارٹ برین اور لیور کو یہ طاقت دیتا ہے اور ساتھی ساتھ آئی سائٹ کو طاقت دیتا ہے برین کو طاقت دیتا ہے مطلب انسان سولہ گھنٹے اگر کام کرے گا تو تھکے گا لے یہ ایک بہت بڑی اس کے ادھر کوالٹی ہے اور یہ یہ میں کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ کی جب پنچم حلدی ترفلا پاورڈر ایکس پلس گولڈ کیپسول یہ چیزیں گھر میں رکھنی چاہیے تاکہ آپ کو کوئی بیماری ہو ہی نہ بلکل صحیح ہے اور یہ آئیو بڑھے لیکن آپ کی عمر نہ بڑھے یہ بڑا فرق ہے اس میں عمر میں اور آئیو میں یہ جب عمر بڑھنے لگتی تو لوگ اپنے کو بڑھا سمجھ لیتا ہے آئیو تو نمبر سے بجرگ کہتے ہیں آئیو شمان بھر آئیو بڑھے نمبر سے تو اس میں اگر آپ سب لوگ سب لوگ دھیان دیں گے جو مجھے سن رہے ہیں اور میں بہت انسپائر ہو رہا ہوں گویل صاحب سے بات کر کے کہ یہی سب چیزیں ہیں جو ہمیں جیون میں خوشی دے سکتی ہیں یدی ہم صحت سے ٹھیک ہیں اور صحت میں جو جو چھوٹی چھوٹی پرابلم آئیں گی وہ ضرور آئیں گی آپ ایک نئی کار خریدتے ہیں سالور تو اچھی چلتی ہے اس کے بعد دیرے دیرے کوئی ایک پارٹ خراب ہوا ہے ایک پارٹ وہ ہوا تو وہ اسی طرح شریع رہے ایک ایک پارٹ میں کچھ پرابلم آتی ہے تو گویل صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں اس کو میں بھی اپنا ہوں گا آپ لوگ بھی اپنا ہیے ایک نا جلوٹا جی آج کل بہت کومن ڈیجیز ہو گئی ہے فیٹی لیبر جی جی اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گیا تھائی ریٹ پھر اس کے ساتھ ہو گیا ڈائی بٹیز بلو یہ کومن جیسے کلیسٹرول بڑھ گیا ٹرائی گلیسٹرائیڈ بڑھ گیا اور یہ کہو کہ اس کا جو باڈی کا سسٹم ہے ہڈیاں کمجور ہونا ہے پیشنٹ یہ ہو جاتا ہے فرس جاتا ہے پیشنٹ جب آکے رکھتا ہے نا جی ڈیٹیل وہاں پہ ہمارے جو وید جی دیکھتے ہیں تب وہاں پہ جب اتنی بڑی فائل رکھتا ہے تو ہم اس کو پوچھتے ہوتے ہیں کہ یہ اتنی ساری بیماریاں ہول سیل میں مل رہی تھی کیا وہ کہتے ہیں نہیں جی کیا کریں صبح گھر سے نکل جاتے ہیں کبھی کھانے کا ٹائم نہیں ہے کچھ مل گیا کھا لیا نہیں تو میں کہا پھر کمانے کے چکر میں صحت گوا لی اب صحت بچانے کے چکر میں جو کمایا تھا وہ گوا دیں گے اس کا تو فائدہ ہی نہیں کوئی لیکن ڈائیبٹیز کے لیے جلوٹا جی ایک ہمارے بیعت جی نے کام کیا پورے دیش میں پہلا ایسا پروڈیکٹ بنا جس کو گورنمنٹ نے سرٹیفائیڈ کیا جی ایم پی سرٹیفائیڈ کیا ڈائیبٹیز کے روگنیوں کے لیے ڈائیبٹیز کنٹرول پاؤٹر اور میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس میں کیا ڈالا ہے میں کبھی نسخے گوپنیاں نہیں رکھتا جی یہ بہت اچھی میجھے یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ایک انار سو بیمار اب ہمارے پاس مگر ایک لاکھ ڈبا بن بھی گیا تو ایک سو چالی کروڑ کی عوادی میں کیا کرے گا تو گھر پہ بناو اور کھاؤ بہت اچھا ہے تو جو جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس سے ہمارا روزی روٹی چلتا ہے تو اس میں میں ایک نسخہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سنیں ڈائیبٹیز کا جو گھر پہ بنائیں گے تو مجھا آئے گا لوگ بتاتے ہیں بنا کے کہ سر ہم نے بنایا تو انند آتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ڈالی گئی ہے جی امبا حلدی گوھر سے سنیے گا وہ میں نے وہ نہیں ڈالا کریلہ جامن میں تھی سب ڈال لیتے ہیں وہ وہ جیادہ دیر نہیں بھی لینا چاہیے ایسی چیزوں کو اس میں ہم نے ڈالا امبا حلدی اور دوسرا اس میں دارو حلدی یہ دو حلدیاں ہیں لکڑی ٹائپ ہوتی ہیں یہ حلدی ٹائپ نہیں ہوتی ان کے نام ہے تو اس کا پاورڈر جو آپ لیتے ہو اس سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے سر اور اس سے آپ کی باڈی کے اندر جو پین ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور شوگر کا لیول یہ چوس لیتی ہیں بالکل ایسا کرتی ہیں اور ساتھ میں اس کے دی گئی کالی حلدی کالی حلدی جو ہے نا جی وہ آپ کا اورا سیٹ کرتی ہے اچھا سکن کا ملہ جو لوگوں کی شوگر کے کارنے سکن خراب ہو جاتی ہے جن لوگوں کو ہڈیاں ویک ہوتی ہیں امبا حلدی دارو حلدی اور کالی حلدی کا مشرم پھر اس میں ہم نے ڈالا بیٹ گراس اچھا بیٹ گراس اس لیے ڈالا کی شوگر کے پیشنٹ کا بلڈ کم ہو جاتا ہے باڈی میں کمجور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بلڈ کو انکریز کرتا ہے سٹرونگ کرتا ہے پھر اس میں ہم نے ڈالی جامن کالے جامن کی گھٹلی ارشنل والی جو بینگول کی آتی ہے پھر اس میں ہم نے ڈالا کارٹن سیڈ سر یہ کمال چیز ہے کارٹن سیڈ کو جیسے پنجاب میں لوگ بولتے ہیں بڑے میں کارٹن سیڈ مطلب جو کارٹن اگار مطلب ہے ہاں جو روئی اس کی روئی اندر ہوتے نا پنجاب میں اس بڑے میں بولتے ہیں بیج ہے اس کے ادر ویس اپنے ہندی میں اس کو بینولا بولتے ہیں بینولا تو ویسے انگلیش میں اس کو کارٹن سیڈ بولتے ہیں کارٹن کا بیج تو وہ جب ڈالا نا جی وہ پنکریاز کے بیٹا سیل پہ کام کرتا ہے اور جن لوگوں کا پنکریاز کے بیٹا سیلز ویک ہو جاتے ہیں کمجور ہو جاتے ہیں اس کو یہ طاقت دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ڈالا پھر کریلے کا پنچانگ سر اچھا جو چھوٹا کریلا نہیں ہوتا باڑ کریلا اہا اس کی پوری بیل اس میں ڈالی گئی اور پھر اس میں نیم کی پتیاں اور بیل کی پتیاں اور گڑمار بھٹی یہ بنی جی دس ایٹم ڈال کے آپ کو اگر یہ اچھا لگے نا تو فون پون مت کیا اگر ہو زیادہ اٹھائے نہیں جاتے آپ اس ویڈیو کو بیک کر کے بڑے سورسج آپ کے پاس ڈاللوڈ کر کے رکھ لو یہ نسخہ لکھ لینا گھر پہ بنانا اگر کسی کا گھر میں کوئی بھی پیشنٹ ہے آپ کے ساسور ہے آپ کے فادر ہیں ساسومایا ہے مدر ہے کوئی بھی آپ کے گھر میں ایسا پیشنٹ ہے جو ڈائیبٹیز سے پریشان ہے تو یہ ڈائیبٹیز کنٹرول کرنے کا سب سے اتنم ستروت ہے جو ہمارے بہت جیرے بنایا اور گورنمنٹ نے اس کو سٹیمپ بھی کیا ڈائیبٹیز کنٹرول پاوڈر ہاں نام ہی ڈائیبٹیز کنٹرول جیسے انرجی لو ہوتی ہے ہم نے رکھا اس کا انرجی ٹاپ آہ اوکے اب جیسے سر اس کا ایک چمچ انسان صبح خالے ایک دوپہر کو خالے ایک شام کو گھوڑے کی جیسی طاقت اب دیکھو اس میں ہے کہ کسر ہے کونچ بیج ہے کہ ناکسر ہے شلاجیت ساری چیزیں جو باڈی کو ایکٹیو کرتی ہیں بالوں کو ایکٹیو کرتی ہیں اور انسان کو بہت اچھے سے ایکٹیو کرتی ہیں اور بتائیے سر اپنا کوئی اچھا سا کوئی آج کوئی وہ بھی ہو جائے میں سناؤں آپ کو میں آپ کو دو لائن سناتا ہوں ابھی میں پران پرتشتہ جب ہوئی مندل کی تو میں وہیں پہ تھا موڈی جی پوزہ کر رہے تھے اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اتنا اچھا لگا میرے مند میں کچھ وچار آیا وہ پنگتیاں میں آپ کو سناتا ہوں کاشی بدلی ایوڈیا بدلی کاشی بھی بدل گئی ایوڈیا بھی بدل گئی کاشی بدلی ایوڈیا بدلی اب مثورہ کی باری ہے ارے کیا بات ہے اب مثورہ کی باری ہے رام کھڑے ہیں لیے دھنش اب بنسی بجنے والی ہے کیا بات ہے بنسی بجنے والی اور اب کام یہ شروع بھی ہو گیا ہے رادے 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 بہت بڑی آج جلوٹا جی آپ نے بھجن سنایا اور میں آپ کو اس کے لیے تو خیر بہت بہت ہمیشہ ہم آپ کے بھجن سن سن کے ہی یہاں تک آئے اور اچھا تھی من میں کہ کبھی جلوٹا جی سے بیٹھ کے اچھے سے کوئی ایسا کام کریں گے کہ لوگوں کی صحت کا بھی دھیان رکھا جائے اور ان کے مندرنجن کا بھی دھیان رکھا جائے آپ نے جب مجھے سمپر کیا اس کارکرام میں آنے کا میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کبھی پتہ نہیں کیوں سلسلہ نہیں بنا لیکن آج مل کے مجھے بہت اچھا لگا میں پنجابی چی بھی بولنے آتوان ہوں کیونکہ میں فاگوارے دا رہن والا اچھا عظیم فاگوارے دیا ہاں جی میں فاگوارے دیا میرا ملین کوٹلا نالے گئے ہاں ساڑا کاروی ہونے ہوتے ہیں اچھا اوریا دا مولا کیا بات ہے فاگوارے میں قدی قدی جانا بڑا اچھا لگتا ہے تو اتنی خوشی کے بات ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا جو میرے من میں تھا کہ میں آپ سے جانوں ملوں کیونکہ یہ جو ستر سال کی عمر ہے اب میں لوگوں کو ایک سلوگن کہا کرتا ہوں کہ اب جو شیش ہے وہ بھی شیش ہے یہی بھی شیش ہے یہ سپیشل ہے یہ بات بہت اچھا شیش جو ہے ہمارے پاس جیسے پیشنٹ آتے ہیں دو ہزمنٹ بھائیب آتے ہیں ان کی عمر ہوتی ہے پچاس کے قریب پنجاب کے لوگ جو ہیں میکسیموم ان کے بچے یا تو باہر سیٹل ہیں یا پھر کسی نہ کسی نشے میں پڑ گئے ہیں سچ بات تو ان کو میں بولتا ہوں کہ جینے کی باری تو اب ہے اب تک تو ہم کیا کرتے رہے کہ بچوں کو پالتے رہے پہلے پیدا کیا پھر پالا پڑھایا اب بچے اڑھاری مار گئے اب ایک دوسرے کے اب آپ کے لیے یہ شیش ہے اور اس کے لیے تو شیش ہے دیکھیں پنجاب کے جو نبیوک ہیں وہ اتنی انٹیلیجنٹ جنریشن ہے اتنی انٹیلیجنٹ اب انہیں کچھ چیزوں سے بچنا پڑے گا جو چیزیں انہیں برباد کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سے بچ کے رہے ہیں ہمارا دیش آج پرکتی ایک راستے پہ ہے کیا پروگرس ہے اس دیش کی تو اس میں انہی لوگوں سے تو آگے بڑھے گا آگے بڑھے گا تو میں بتاتا ہوں سر کہ پنجاب میں اب ہمارے بچے اتنے سیانے ہو گئے ہیں میں بتاؤں کہ اب ہم کہیں بھی اویرنس کے لیے جاتے ہیں جی گاؤں گاؤں ہم کیمپ لگاتے ہیں چھے سو سے اوپر کیمپ میں لگا چکا پنجاب میں اپنی ٹیم کے ساتھ اب پنجاب کے بچے بچے کو پتا ہے کہ اگر سباش گویل جی ہیں تو یہ دشا چھڑانے کی بات ضرور کریں گے ریزن ہے سر اس میں کہ ہمارا جو جوت ہے اب نیا تو نہیں اس میں لپت ہو رہا بہت بچ گیا لیکن جو پرانہ فسا ہوا ہے اس کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی بنائی ایک تو ہم نے اس کے لیے دیا تھا کیپسل ایک بہت ہی بیسٹ چیز ہے جی وہ اس کا نام ہے نروپلس ڈی نروائن ٹونک کا کام کرتا ہے وہ ایسا دیا جی اب جیسے جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو ہم ایک بات کہتے ہوتے ہیں جی لوٹا جی کہ ہم نے آج تک کسی کو داخل نہیں کیا جی بینا داخل کیے اور بینا کام کاج چھوڑے گھر بیٹھے بٹھائے اور بینا کوئی شریرک مانسک یا سیکسول پرابلم کے گھر بیٹھے بٹھائے اگر نشہ چھوڑنا چاہتے ہو تو پکا من بنا کے ملے تو لوگ ایسے آتے ہیں جی اند آجاتا ہے جب آکے بیٹھتے ہیں جب آپ جیسے سٹیج پہ آتے ہو لوگوں کو شانتی آجاتے ہیں گرنانک دیو جی نے کہا ہے دیکھیں گرنانک دیو جی کو سیکھ جو ہے وہ تو پنجاب مانے گئی نا کیا کہا ہے سنیے گانجا بھنگ افین مد اتر جات پربات رات کو یہ سب نشہ کریے صبح اتر جات گانجا بھنگ افین مد اتر جات پربات نام خماری نان کا چلی رہے دن رہ ارے وہ نشہ کرو کیا کرنا ہی سب کرو تو گرنانک جی جو ہمیں شکشہ دے گئے ہیں اس کو اپنے جیون میں اتاریے اور اپنے جیون کو سندر بنائیے جی اس میں نا ایک جلوٹا جی میں اور بات بتا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگ جردہ کھاتے ہیں سگرٹ لیتے ہیں تماکھو اس کا کوئی توڑی نہیں تھا اب ایسا بنا جی کو لپ نہیں ہوتا جابان پہ گردی سے رکھ لیتے ہیں اور دن میں اتنا رکھتے ہیں دانت بھی گل جاتے ہیں موہ بھی گل جاتا ہے اور ان کو کینسر ہونے کا خطرہ اور بہت سارے لوگوں کو ہو گیا بہت کو ہوا ہے تو ان کو بچانے کے لیے ہمارے بیہد جی نے بنایا ایک یو لپ ایسا پاوڈر ہے ساری اس کو اگر آپ بھی لے کے جاؤ گے میں دوں گا آپ کو یہ جروری نہیں کی جردہ جردہ یہ ماؤتھ فریشنر کا ہی کام ہے اس کے ایسے دو پنچ لے کے جدی کوئی ایسا کرے گا کہ ہاتھ پہ رکھا جردہ کرتا ہے ایسے کر لے اپنا چوہ پورا کر لے اس کو ایسے رکھ لے سارا دو تین گھنٹے تک اس کو جردے کی طلب نہیں لگتی کیا بات یہ ماؤتھ کو اتنا فریش کرتا ہے اور اگر وہ جردہ لگا بھی لے گا اس کو ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا جیسے آدمی دن میں بیس بار لیتا ہے تیس بار جردہ لیتا ہے تو وہ دو تین بار پہ آ جاتا ہے اور دیرے دیرے چھوٹ جاتا ہے اور جو انسان نشہ کرتا ہے یہ بات گرنٹڈ ہے ہم نے جو دیکھا ہے کہ وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے ہر قیمت میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا کوئی بات ہی نہیں ملتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے چھوڑوں کہاں جاؤں اب جہاں بھی جاتا ہے وہاں اس کو سامی بنا لیتے ہیں کہ آجا بھئی کوئی بات نہیں تو یہ بڑی پراب یہ دوائیاں جو ہیں لوگوں کو روکتی ہیں بہت اچھی بات گوئل صاحب یہ شروع سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے health is wealth تو health is wealth تو بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کام ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کی health fix نہیں ہے تو وہی آپ کی wealth ہے لیکن یہ بتائیے کہ اگر کسی ویکتی میں کمزوری ہے تو کیا وہ اپنی کمزوری کو دور جلدی کر سکتا ہے کیا کوئی ایسی آپ نے دوائی بنائی ہے کہ وہ اپنی weaknesses دور کر سکتے ہیں شریر میں کئی weaknesses ہوتی ہیں شریرک weakness میں بتاتا ہوں جی محلاؤں میں بھی آتی ہے پرشوں میں بھی آتی ہے دونوں میں آنی ہے سبحابک ہے اس کے لیے ہم نے ہم پنجاب سے ہیں آپ بھی پنجابی ہو ہمیں آج بڑا مجھا ہے اس بات کا سن کے اور جیسے کہتے ہیں نا پنجابی کو پنجابی جب مل جاتے ہیں تو پھر بات ہی مچھا رہا جاتی ہے تو مطلب ایک چیز بنائی ہم نے اس کا نام رکھا گبرو پاورٹر گبرو پاورٹر مردوں کے لیے محلاؤں کے لیے رکھا ہم نے مٹیار پاورٹر کہ دونوں جوان رہے ہیں ایک گبرو لگے ایک مٹیار لگے اب جیسے مٹیار کیا ہوتا ہے جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تب کہا جاتا تھا کہ اب یہ مٹیار ہو گئی ہے اب اس کی شادی لڑکا جوان ہوتا ہے کہتے ہیں اب یہ گبرو ہو گیا اس کے لیے لڑکی دھنڈ ہو گیا تو ہر عمر میں انسان اگر گبرو مٹیار رہنا چاہتا ہے وہ ہم نے بنایا جی پرڈیکٹ اور بنا کے ہم نے اپنی گورنمنٹ کو دیا سسٹم کو دیا ایوز ڈیپارٹمنٹ نے اس کو پاس کیا کہ یہ بکے اس کا ایسا ہے جو انسان کو لائف ٹائم انرجی دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا جی ایک یہ دیا پی سی گولڈ یہ بالکل دیکھئے گولڈ ہاں ایسی کالر ہوئی ہے یہ پی سی گولڈ گولی ہے جی یہ آپ کے یورن سسٹم کو چاہے وہ مہلائیں ہیں چاہے وہ پورش ہیں ان کا جو باتروم کا سسٹم ہے اس میں اگر تھوڑی سی بھی جلن ہوتی ہے گرمی کی شکایت ہوتی ہے یا کوئی بھی ان کی آنکھ میں جلن ہوتی ہے بھلا باڈی تھکی رہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ دائجسٹرم سسٹم ٹھیک رہے پر جس کا پیٹ اچھا وہ صدہ ہی اچھا ٹھیک بات تو اس کے لیے ایک تو یہ دیا ایک ہم نے دیا نابی تیل جو اپنی ایسے نابی ہوتی ہے ناب اس کے اندر لگا لے اچھا اس میں ڈال دے بس ڈال دو اور رات کو مل کے سو جاؤ تو صبح سر ایک نہ بڑی چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا صرف دیسی گھی جو گائے کا ہے جی وہ لے لیجئے اور ناریل کا تیل جو ہے وہ ایکسٹرا برجن لیجئے سو گرام جیسے دیسی گھی لے لیا اس کے اندر پچاس گرام ہم نے وہ ڈال دیا ناریل کا تیل مکس کر کے رکھ لیجئے ایسی کانچ کی باٹل میں رکھ لیجئے اس کو کیا کرنا سر ڈیلی اتنا سا لو چاہے چھوٹے بچے کو خود بھی بڑوں کو ایسے لو انڈر آرمز میں لگانا ہے اوکے اور انڈر آرمز میں لگا کے ایسے دس بار پیچھے کو اور دس بار ایسے آگے کو اس کو اندری نگڑ دینا ہے ہاتھ سے نہ نگڑو اوکے تو اس کے بعد نہا لینا کیونکہ اگر نہیں نہا ہوگے تو اس کی سمیل آتی ہے نہا لینا تو آپ دیکھیں گے آپ کا سروائیکل کا درد ختم ہو گیا سر اس کے ساتھ آپ کی پوری نرب سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہے آنکھوں میں آپ کو نئی تاجگی محسوس ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ جن لوگوں کو کان میں آوازیں آتی ہیں جو کہتے ہیں کانوں میں موٹر سائیکل چلتے رہتے ہیں آوازیں آتی ہیں تو کان میں سنائی دیتا رہتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ جو میں نے بتایا آپ کو دیسی گھی اور یہ اپنا ناریل کا تیل کا نسکہ یہ پورے نرب سسٹم کو کھول دیتا ہے جی اور اسی کو آپ لگا سکتے ہو نابی میں بھی صبح شام تو اگر آپ نے بچوں کو لگانا شروع کر دیا تو بچوں کی بدھی تیج ہوتی ہے بڑے لگاتے ہیں تو جیسے پیروں میں آگ نکلتی جاتی ہے سارے لوگوں کی کمپلینٹ ہے اگر آپ اس کو لگاتے ہو تو یہ بہت کمال کا ہے نابی جیل کے نام سے مارکیٹ میں بھی ہے ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ جائیے گا آپ دیکھیں گے کہ کیا کمال ہم نے ہمارے بیعت جی نے اس میں کر رکھا ہے ایسی ایسی چیزیں نایاب چیزیں جو مطلب توفہ کہہ سکتے ہیں آج الوید کا ایک اور چیز ہے جو لوگوں کو بہت ہو رہی ہے ینگ بچوں کو ہو رہی ہے بال جھڑنا سر کے گنجے ہو جاتے ہیں جلدی پھر انہوں نے فیشن بنا لیا کہ بال سب کر لو گنجے رو وہ فیشن جبرتستی بنانا پڑا ہے پیار آدھے جڑے ہوئے اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے سر ایک گھرے لون اس کا ہے ہم نے بنایا اس کے لئے ہاتھی چھاپ پیک ہاتھی مطلب ہم نے ہاتھی کا نام لیا کہ وہ ایک پوجھنی ہے ہاتھی ہے تو ہاتھی چھاپ کے نام سے ہم نے ایک پیک بنایا جس کے اندر میں نے جو ڈالا میں بتا رہا ہوں تاکہ سارے جنہیں اس کو گھر پہ بھی بنا کے لگائیں سر آپ بھی کبھی یوز کرنا فریش ہو جاتا ہے مائنٹ کیا کرنا اس کے اندر ساٹھ گرام سکسٹی سکس جیرو ساٹھ گرام اس کے اندر آملہ لینا ہے پاوڈر فریش پاوڈر اور اس کے اندر بیس گرام آپ نے ڈالنا ہے کلونجی کا پاوڈر جو آنین سیڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے میتھی دانے کا پاوڈر بیس گرام یہ تینوں چیزوں کو مکس کر لیجئے اب لوہے کی کٹوری لیجئے گھر پہ لوہے کی کٹوری ہونی چاہیے اس کے اندر چار پانچ چمچ ڈال کے اس پاوڈر کے رات کو میش کر کے رکھ دیجئے صبح اس کے اندر ایک ہاتھی چھاپ تیل آتا ہے ہمارا وہ اس کی دو تین بندے ڈال لیجئے وہ ڈال کے ساتھ میں دو چمچ دہیں دو تین چمچ دہیں ملا کے وہ ایک ایسا پیست بن جاتا ہے بالوں کی جڑوں میں لگائی ہے لمبے بالوں پہ لگانے کی جوڑت نہیں ہے جڑوں روٹس پہ لگا دیتی آپ دیکھیں گے کہ جو خجلی ہو رہی تھی سر کے اندر پریشانی بڑھ رہی تھی دینڈرپ تھا سکری آ رہی تھی وہ چیزیں تو اسی دن ختم ہو گئی اس کے بعد اگر اس کو ہفتے میں دو بار لگاتے جائیں گے تو کمال ہوتا ہے گروت بھی ہوتی گروت ہوتی ہے اور ساتھ میں ہم نے پھر دیا اس کے بعد کیش کنجک ہیر آئیل کیش کنجک ہیر آئیل ہم نے جیسے ہم بہت زیادہ ہم باتا نینہ دیوی کے اپاسک ہیں تو یہ کنجکہ کے طور پر ہم نے اس کا کیش کنجک ریجسٹرڈ کروایا جی گورنمنٹ سے تو کی لیڈیز کے لیے بھی اور جائنٹس کے لیے بھی اب ہمارے بہت سارے سردار بہن بھائی آتے ہیں فیملی تو کئیوں کے ایسے داڑی میں بال ختم ہو جاتے ہیں وہ اس کو ایلوپیسیا بولتے ہیں تو ان کا ایک نسخہ بتاتے ہیں سر اس میں کیا کرتے ہیں جو تارپین کا تیل آتا ہے جو دیواروں پہ پینٹ والے یوز کرتے ہیں وہ تارپین کا تیل لو اور اس کے اندر سرسوں کا تیل ملا لو جیسے دس کبندے تارپین تیل ایک چمچ سرسوں کا تیل ملا کے ایسے بالوں میں لگانا شروع کر دو جو بال روز جھڑکے گر جاتے ہیں وہ بند ہو جائیں کمال کا ریزلٹ آتا ہے اس کا سمپل چیز ہے بہت اچھے بات گویل جی آپ سے جو جو چیزیں جانی ہیں میں اتنا ہی کہوں گا کہ سب کے لیے بہت ہی لاپکاری ہے بہت لاپدائک اور اگر لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں ایک تو پیسے نہیں زیادہ خرچ ہوں وہ ہزاروں لاکھوں کی جو فیسز جاتی نا اچھکل ڈاکٹرز کو گھر میں بنا لو سو دو سو روپے میں ایک چیز بن جاتی تو آپ نے بہت اچھی چیزیں بتائیں میرے لیے بھی بہت لاپدائک ہے میں آپ کے پروڈکٹ سا لے کے جاؤں گا اور اس کو آج سے ہی شروع کر دوں گا آپ کو ایکس پلس گولڈ تو جرور دیں گے میں آج سے ہی شروع کروں گا ایک ہمارا چون پراش آتا ہے وہ آپ کو دیں گے کیونکہ وہ شگر فری بناتے ہیں میں تو یہ انٹریویو ختم ہوا میں لینا شروع کر دوں ہاں لینا شروع کریں گے اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں سر چھوٹی سی چیز ہے وہ یہ جو کافی چیزیں ہو گئی ہیں ایک یہ رہ گئی تھی میں اس کا بھی بتا دوں ورنان یہ سیلوی ٹاپ پاورڈر ہے جن لوگوں کو سروائیکل ہو جاتا ہے سروائیکل کیا ہے کہ گردن کا درد ہے اور پیچھے وہ نہیں نکل جاتا جی جیسے گو کے اوپر نکلا ہوتا ہے گائے کے اوپر نکل جاتا ہے وہ ڈوڈ سا وہ ایسے نکل جاتا ہے کہ لیڈیز کو بھی جائٹس کو اور اتنا پریشان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو اچھا بھگوان اٹھائی لی اتنی پریشان ہی ہو جاتی ہے تو یہ ایک پاورڈر بنایا جی سیلوی ٹاپ یہ پاورڈر کھانے کے اندر دینا ہے جیسے دو تین وہ بائٹ کھا لیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ادھا چمچ کھالو پھر باقی کھانا کھالو تو اس کے بعد نصر یہ دس پندرہ دن میں جو سروائیکل کی پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک ہم اس کو دیتے ہیں وہ لاکٹ بنا ہوا ہے لکڑی کا سمندر کے بہت زیادہ نیچے وہ لکڑی ملتی ہے جب آپ کبھی جاؤ گے آپ جاتی رہتے ہوں گے سمندر پہ تو وہاں جو مشوارے ہوتے ہیں ان سے کبھی بات کریں گے جو کشتی والے ہوتے ہیں ان سے بات کریں گے کہ بھئی ایک لکڑ آتی ہے جو سروائیکل کے لیے کام کرتی ہے گلے میں ڈالنی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں وہ ہم نے لوگوں کو لا کے دی original کہ بھئی اس کو گلے میں ڈال لو اور سچ میں سر کوئی وہ تانتریک وانتریک نہیں ہے کہ یہ حضابت سوچنا اثر ہوتا ہے لیکن وہ ایک آجر ویدی کی ایسی چیز ہے جی اثر دار ہے فلی اثر کرتی ہے ہماری جو پنچم حل دی ہے وہ بہت اثر کرتی ہے جلوٹا جی آپ ہمارے شو میں آج آئے ہیں بہت ہی من اندر سے پرسند ہے مجھے بھی اچھا ہے بہت آپ آئے اور آپ کا بہت قیمتی وقت ہے جو آپ نے نکالا ہے اور ہمیں تو یہ بھی نہیں بشباش ہو رہا کہ آپ آج لوگوں کے ساتھ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو آپ کو ہمیشہ بھجن سمراد کے روپ میں دیکھا ہے دیکھیں ہماری جو لمبی سانس ہے جس کے لئے میں جانا جاتا ہوں ہیرے موتی وہ کیوں ہے وہ پرانایاں سے ہے وہ کیوں ہے اچھی ہیلتھ سے ہے اگر ہیلتھ میری کمزور ہو جائے تو وہ ہو گئی نہیں میں گائیں نہیں پاؤں گا اس لئے صحت اچھی ہے تو ہی گانا اچھا ہو سکتا ایک بڑی ایسی لائنہ ہماری کمپنی کے لئے بول کے ملکل سنیے آپ کی کمپنی کے لئے میں ایک بات یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت بڑا سماج سیوہ کا کار کر رہے ہیں جی تائیک یو کیول لوگوں کا علاج کر دینا بڑی چیز نہیں ہوتی ہے علاج کر کے اس کو گھر میں کیسے بنا لینا دوائی یہ کون بتاتا ہے جی آج کا یہ آپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس کام کے لئے نمن کرتا ہوں دو پنگتیاں گا کر ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن وہ تو گلی گلی ہری گن گانے لگی محلوں میں پلی بن کے جوگن چلی میرا رانی دیوانی کہانے لگی ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن جی سر سچ مچ آپ نے بات پکڑ لی ہمیں ایسی لگن لگی تھی آجر وید میں کہ لوگوں کو گھر میں آجر وید سکھائیں گے اور لوگ سیکھ گئے ہیں آپ آج سبحاش گویل ہیلتھ شو میں آئے ہمارے شو کا حصہ بنے اور دیش کے لوگوں کو اپنے بہت چیزیں ایسی بتائی جو آپ خود کرتے ہیں دن چرے ہمیں امید ہے کہ کچھ ہم نے بتائی کچھ جلوٹا جی نے بتائی آپ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہمیں اس بات کا بھی بشباش ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو جاننے کے لیے ہمارا www.wayadwan.com پہ جا کر کے آپ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے فون بہت کم کیجئے گا پہلا میں ایسا انسان ہوں جو کہتا نہیں کہ آپ اپنے گھر میں ٹھیک ہو جاؤ اگر کوئی بہت بڑی پرابلم ہے ملنا چاہتے ہو تو ٹائم لگتا ہے دو تین مینے کی بیٹنگ ہے اور آپ کال کر کے اپنی بوکنگ کروا کے کبھی بھی مل سکتے ہو دلی میں یا چندگڑ میں ہم آپ کے لیے اپلپد رہتے ہیں جی درشکو یہ تھا سبحاش گویل ہیلتھ شو آپ کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے اس کے بعد ایک بار پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی شو میں اسی ٹائم